پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر دستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت فرزن زہر آئے حالات برے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقید تم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کاشانہ بسیرت کے انتہائی قابل احترام سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر القوثر جل نمبر ایک کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر فورٹی نائن هَلَمْ تَوَئِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ أَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِذْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْغَالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمُ الصَّالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنْ لَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَذَمْ يُؤْدَى سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ الصَّفَاهُ عَلَيْكُمْ وَلَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَيْسْمُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنْ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الطَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَلَكَ آلُمُوسَى وَآلُهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهْرِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدْهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَجَهُ هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يرنون أن لهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَدْ رِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا قال ربنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ الْنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہِ خدا میں جنگ کریں نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو کہنے لگے ہم راہِ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں گے جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدہ کیے گئے ہیں لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حق دار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازہ ہے اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے انعیت کرے اور اللہ بڑی وسط والا دعانہ ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کے بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اور اتمنان کا سامان ہے اور جس میں آل موسیٰ اور حارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے جب تعلوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے پس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی مزائقہ نہیں پس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا پس جب تعلوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئے تو انہوں نے تعلوت سے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے وہ کہنے لگے بساوقات ایک قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے پروردگارہ ہمیں سبر سے لبریس فرما ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح یاب کر چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور دعود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت اتا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا اور اگر اللہ لوگوں میں سے باز کا باز کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا لیکن اہلِ عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے یہ ہے اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں تشریح کلمات ملعہ میم لام حمزہ کسی عمر پر مشتمہ ہونے والی جماعت یعنی اہلِ حلو اقد سکینتن سین کاف نون سکون سے فعیل کے وزن پر ہیں بہت زیادہ سکون اور اتمنان تابوت تا واو با صندوق اصل میں توب کے معنی رجوع کرنا ہے اور چونکہ انسان بار بار صندوق کی طرف رجوع کرتا ہے اس لئے صندوق کو تابوت کہا جاتا ہے فیعتن فا یا حمزہ گرو جماعت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً تین صدی بعد اور کوئی گیارہ ہزار سو سال قبل از مسیح کا واقعہ ہے سموئل نبی کا زمانہ تھا اور وہ بہت بڑھے ہو چکے تھے ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی فلسطین کا اکثر علاقہ امالقہ کے زیر تسلط تھا حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا متبرک تابوت بھی دشمن کے قبضے میں تھا توریت میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے چنانچہ فلسطینی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی ہر ایک اپنے اپنے خیمے کو بھاگا اور وہاں بڑی خون ریزی ہوئی تیس ہزار اسرائیلی مارے گئے اور خدا کا صندوق لوٹا گیا ریفرنس توریت کی چپٹر فور آیت دس لہذا اپنے وطن اور اپنے مقدسات کو دشمن سے ازاد کرانے کے لئے ایک جنگ ناگزیر تھی اس زمانے میں بادشاہ کا پہلا فرض یہ تھا کہ فوج کی سپیسہ لاری کرے چنانچہ توریت میں آیا ہے ہم تو ایک بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر مقرر ہو تاکہ ہم بھی دیگر گروہوں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ عدل کرے اور ہمارے آگے چلے اور ہمارے لئے لڑائی لڑے حوالہ سابق چپٹر آٹھ صفحہ انیس بیس نیز دیگر قوموں میں چونکہ بادشاہت کا نظام ہی رائش تھا اس لئے بنی اسرائیل ان سے متاثر ہو کر اپنے نبی سے شہنشاہی نظام نظام حکومت کا مطالبہ کرنے لگے لوگوں کے اس مطالبے کو توریت کے مطابق حضرت سموئیل علیہ السلام نے سخت ناپسند کیا لیکن اللہ کے حکم پر یہ مطالبہ منظور کیا گیا اور تعلوت بادشاہ مقرر ہوئے تعلوت ابن کش بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ تھے توریت کے مطابق وہ تبیل القامت تھے شاید تبیل القامت ہونے کی بنا پر انہیں تعلوت کہا گیا ہو کیونکہ عبرانی اور عربی زبانیں قریب ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ تعلوت ان کا لقب ہو کیونکہ توریت میں ان کا نام ساول یا ایس اے یو ایل آیا ہے ان کا زمانہ حکومت ایک ہزار بارہ قبل مسیح تک بتایا جاتا ہے ان کا تعلق قبیلہ بنی آمین سے تھا جو بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ چھوٹا قبیلہ تھا اور اتفاقا اس قبیلے کے سب سے چھوٹے گھرانے سے ان کا تعلق تھا چنانچہ حضرت سموئیل علیہ السلام کی پیشکش کے جواب میں تعلوت نے کہا کیا میں بنی آمین یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے سے نہیں اور کیا میرا گھرانہ بنی آمین کے قبیلے کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں ریفرنس حوالے سابق جل نو صفہ انیس اولاد یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ان میں نسل اور خاندان کی حیثیت کا مسئلہ حص سے تجاوز کرتے ہوئے ایک عقیدے کی شکل اختیار کر چکا تھا کہ نبوت بنی لاوہ کا حق ہے اور حکومت آل یہودہ کا ادھر مالی اعتبار سے بھی تعلوت کا تعلق غریب خاندان سے تھا اس لئے دوسرے قبائل کے افراد نے ان کی بادشاہت پر دو اعتراض کیے نمبر ایک نحنو احقو بالملکی منہو یعنی بادشاہ کے اس سے زیادہ حقدار ہم خود ہیں بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہم خود ہیں شاید ان کا مطلب یہ تھا کہ خاندانی اور نسلی طور پر ان کا قبیلہ اس سے زیادہ حقدار ہے نمبر دو وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتَمْ مِنَ الْمَالِ وہ تو کوئی دولت مند آدمی نہیں ہے اس نسلی اور اقتصادی تفریق پر مبنی اعتراض کے جواب میں اللہ کے نبی نے تین میار بیان کیے اِنَّ اللَّهَ سَفَاهُ عَلَيْكُمْ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس سے منتخب کیا ہے اس انتخاب کا خدا کی طرف سے ہونا ناقابل تردید حقیقت ہے بنی اسرائیل کا اپنے نبی سے بادشاہی کے تقرر کا مطالبہ کرنا بزات خود بتاتا ہے کہ عمر حکومت ان کے نزدیک حکم خدا پر موقف ہے بے وَزَادَهُ بَسْتَتَنْ فِي الْعِلْمِ اللہ نے اسے علم کی فراوانی سے نوازا ہے اگر حکمران عالم نہ ہو تو جاہل ہوگا اور حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جاہل کو نہ پاؤگے مگر حد سے آگے بڑھا ہوا یا اس سے بہت پیچھے حوالہ السابق اور اس کا ریفرنس ہے نحج البلاغہ کلمات قصار حکمت نمبر ستر صفحہ نمبر ایٹھرڈی تری ترجمہ مفتی جعفر حسین لہٰذا حکمرانوں کے لئے زندگی کے مسالے و مفاسد کا علم رکھنا لازم ہے جیم وَلْجِسمِ ان کو جسمانی قوت کی فراوانی سے بھی نوازا ہے یعنی علمی صلاحیت اور فکری لیاقت کے ساتھ عملی نفاظ اور دشمن سے ٹکرانے کے لئے تعلوت میں مادی اور جسمانی طاقت و شجاعت بھی موجود ہیں کیونکہ بزدل اپنے علم و عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے میں ناکام رہتا ہے ہیڈنگ اللہ کی حاکمیت آخر میں ایک ذابطہ بیان فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ اللہ اپنی باد شاہد جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے کیونکہ کائنات کا حاکم حاکمِ عَلَى اللَّهُ تَعْلَى ہے وہی مَالِكُ الْمُلْكِ ہے ریفرنس ہے عَلِي عَمْرَان آیت نمبر ٹوئنٹی سیکس عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ریفرنس سورہ عراف آیت نمبر ٹوئنٹی فور عمر اور خلق اسی کے ہاتھ میں ہے یعنی وہ تشریح اور قانون سازی کا اسی طرح مالک ہے جس طرح خلق و ایجاد کا مالک ہے لہٰذا وہ اپنی مشیعت کے مطابق جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کی مشیعت مازلہ عبس اور بلا حکمت و مسلحت ہوتی ہے جس طرح نظام تخلیق میں اللہ کی مشیعت بلا حکمت و مسلحت نہیں ہوتی اور وہ کوئی چیز عبس خلق نہیں فرماتا اسی طرح جسے بھی منتخف فرمائے اسے عبس نہیں بلکہ ایک مسلحت اور حکمت کی تحت منتخف فرماتا ہے ہیڈنگ ہے تابوت بنی اسرائیل اسے اہد کا صندوق کہتے تھے ایک جنگ میں فلسطینی مشرقین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا اس صندوق کی بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں آل موسیٰ اور آل حارون کے باقی ماندہ تبرکات رکھے ہوئے تھے تواریخ اور احادیث سے اس صندوق کے درجہ زیل خصوصیت سامنے آتی ہے نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اسی صندوق میں رکھ کر دریہ میں بہا دیا تھا نمبر دو اس میں وہ الواح تختیاں تھی جو تور سینہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو انعیت فرمائی تھی نمبر تین توریت کا اصل نسخہ بھی اسی میں تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھ کر نمبر چار من کی ایک بوتل اسی صندوق میں تھی جو سہرہ میں بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے انعیت ہوتا رہا نمبر پانچ حضرت موسیٰ کا عصا اس صندوق میں تھا نمبر چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیرہ اس صندوق میں تھی چنانچہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لئے نہایت متبرک تھا اور وہ اسے فتح و نسرت کی علامت سمجھتے تھے جب یہ ان کے ہاتھوں سے چھن گیا تو وہ ہمت ہار بیٹھے ہیڈنگ فرشتوں کی حفاظت میں مشرقین اس صندوق کو جس شہر مرکتے وہاں وبائیں پھوٹ پڑتی خوف کی وجہ سے انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی مرک کر اسے ہاگ دیا خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان بیلوں کو شمعیل کے شہر کی طرف ہاگ کر لے جائیں یہ واقعہ اسپکٹ رونما ہوا جب تعلوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا صندوق کے واپس آنے سے بنی اسرائیل کو تقویت حاصل ہوئی ان کے پست حوصلے بلند ہو گئے ہیڈنگ آزمائش سموئیل اب بنی اسرائیل کی اخلاقی انہتات اور بےہمتی کا مشاہدہ کرتے تھے جنگجو اور بیکار افراد میں امتیاز کے لیے ایک آزمائش تجویز ہوئی چنانچہ خوشک سہراؤں میں سفر کے بعد جب وہ ایک نہر کے پاس پہنچے تو لشکر سے کہا گیا کہ اس نہر سے سہراب ہو کر پانی نہ پیا جائے جو لوگ کچھ دیر کے لیے اپنی پیاس پر صبر نہ کر سکے وہ میدان جنگ میں اپنی جان پر کیسے کھیل سکتے تھے ہیڈنگ جالوت یہ شخص فلسطینی لشکر کا سردار اور نہایت ہی قداور شخص تھا توریت میں اس کے قد و قامت کے بارے میں ہے کہ اس کا قد دس فٹ اور اس کا وزن تین من کے قریب تھا ہیڈنگ دعوت علیہ السلام حضرت دعوت بن یسہ بن حویبد لشکر تعلوت میں این اس وقت پہنچے جب جالوت بنی اسرائیل کی فوج کو دعوت مبارزہ دے رہا تھا اور اسرائیلی فوج میں سے کسی کو اس کے مقابلے کی حمد نہیں پڑ رہی تھی یہ حالت دیکھ کر حضرت دعوت علیہ السلام میدان میں کوت پڑے اور جالوت کو قتل کر دیا اس کارنامے کے بعد حضرت دعوت ہر دل عزیز شخصیت بن گئے اور تعلوت نے اپنی بیٹی ان سے بیادی بعد میں وہی اسرائیلیوں کے پیش فم قرر ہوئے اہم نکار نمبر ایک قوموں کی ترقی اور پیش رفت میں جہاد بالمال کو تقدیر ساز اہمیت حاصل ہے نمبر دو پچھلی قوموں کو بھی شکست و ریخت اور نشب و فراز کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی کامیابی اور سرخروی کا واحد ذریعہ جہاد رہا ہے نمبر تین کسی فرد یا قوم کے لیے فرار باعث نجات نہیں بلکہ اسے مسائب کا مقابلہ کرنے کا صلیقہ سیکھنا چاہیے نمبر چار بنی اسرائیل کا وطن اور ان کے مقدسات کے لیے لڑ گئے بنی اسرائیل کا وطن اور ان کے مقدسات اس لیے لڑ گئے کیونکہ وہ اپنے انبیاء کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے تھے نمبر پانچ قوم پر فوری طور پر اعتماد کرنے سے پہلے انہیں تجرباتی مراحل سے گزارنا ضروری ہے نمبر چھے جنگی قیادت کو چاہیے کہ وہ قوم کو مزید امتحانی مراحل سے گزار کر صرف قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے چنانچہ تعلوت نے ظاہری جوش اور جذبے پر اعتماد نہیں کیا بلکہ انہیں نہر کے پانی سے آزمایا تو کامیاب ہونے والے تھوڑے رہ گئے فشربو منہو اللہ قلیلہ نمبر سات جہاد بس سیف سے پہلے جہاد بالنفس کا امتحان لیا گیا جہاد بالنفس میں ناکام ہونے والے جنگ سے بھی حمت ہار بیٹھے لا توقتا لنال یوم بجالوتا نمبر آٹھ اللہ کے مخلص بندوں کی تعداد قلیل ہوتی ہے فشربو منہو اللہ قلیلہ نمبر نو طاقت کا توازن کفار کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی لئے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ربنا افریغ علینا سبرون وثبت اقدامنا نمبر دس ایمان اور توکل سلیس قلیل جماعت بحکم خدا کسیر دشمن پر غالب آ سکتی ہے کم من فتح فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرتم بیئذن اللہ نمبر گیارہ سابقہ دیان میں دینی قیادت کی ذمہ داری صرف دعوت و ارشاد تعلیم جنگ کی قیادت کا مطالبہ نہ کیا بلکہ بادشاہ کی تقرر کا مطالبہ کیا تاکہ اس کی زیر قیادت جنگ کر سکیں لیکن اسلام میں نبی اور امام امور مملکت کے علاوہ جنگی امور میں بھی قیادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں تحقیق مزید آیت 246 بحار الانوار جل تیرہ صفحہ 449 سے 454 تک اور القصص الجزائری صفحہ 33 تفسیر القمی جلد ایک صفحہ 81 آیت نمبر 248 کے لئے الکافی جلد آٹھ صفحہ 317 تفسیر العیاشی جلد ایک صفحہ 133 الفقی للتوسی صفحہ 472 آیت نمبر 251 کے لئے الکافی جلد دو صفحہ 451 الواسائل جلد صفحہ 28 تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی بن مریم البينات وآیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ مقتتل الَّذین من بعد هم من بعد ما جاءت هم البينات وَلَكِن اختلف فَمِنْهُم مَنْ آمَنَا وَمِنْهُم مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ اَقْتَطَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا ہے اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے اور ہم نے عیسی ابن مریم کو روشن نشانیات کی اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسول کے آنے باز نے کفر اختیار کیا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تفسیر آیات تمام انبیاء علیہ السلام میں اللہ کی طرف سے حجت ہونے کے ناتے کوئی فرق نہیں سب ایک ہی مشن کے امین ہیں ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 285 لیکن ان کے درجات ہر لحاظ سے اقصہ بھی نہیں ان میں سے بعض اول العظم اور صاحب شریعت ہیں بعض سے اللہ ہم کلام ہوا جو ایک خاص فضیلت ہے اور بعض کو روح القدس کی خصوصی تعاید سے نوازا جو ایک منفرد درجہ حالاکہ ایسا نہیں ہوا بلکہ انبیاء کے آنے اور آیات بیانات کی دکھانے کے باوجود جنگ و قتال اور اختلافات کا سلسلہ حنوز جاری رہے اللہ تعالی اس آیت میں اس سوال کا جواب دیتا ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ بہم نہ لڑتے اللہ کی طاقت کے سامنے کسی اللہ کو اپنے ارادوں اللہ کے انسان کو اپنے ارادوں میں آزاد چھوڑ دیا جائے کسی خاص روش پر چلنے کے لئے اسے مجبور نہ کیا جائے تمام معاملات ازباب و علیل کتاب ہوں تاکہ لوگوں سے امتحان لیا جا سکے اگر اللہ چاہتا تو اپنی طاقت کے ذریعے اختلافات رونما ہونے ہی نہ دیتا مگر اس صورت میں نہ تو آزمائش ہوتی اور نہ سواب و اقاب نہ ارتقاء نہ کمال و نقص بلکہ جبر و اکراہ کی ایک ساکت فضا ہوتی جس میں کسی کو کسی پر سبقت لے جانے کی آزادی نہ ہوتی اور نہ چہل اور ذلالت اور حق و باطل کا راستہ دکھایا جائے پھر ان کی آزمائش کی جائے کہ بندہ کس طرف جاتا ہے سورہ انسان آہت نمبر تین ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی خوا شکر گزار بنے یا خوا ناشکر اس آزادی کے تحت کوئی تو شاکر ہوگا اور کوئی کافر نتیجتا اختلاف پیدا ہو جائے گا اللہ نے اسلام کی صورت میں اختلافات ختم کرنے اور اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کا معقول ترین اور مفید ترین راستہ دکھا دیا اب اگر لوگ اسے قبول نہ کریں تو اس میں اللہ یا اللہ کے نظام دین کا کوئی قصور نہیں قصور ان مخالفت کرنے والوں کا ہے اہم نکات نمبر ایک انسانوں کے مختلف خصوصیات اور متنو کردار کی بنا پر ایک دوسرے پر بڑھتری ایک فطری قانون ہے جس سے انبیاء بھی مستثنہ نہیں نمبر دو انسانی معاشر میں موجودہ اختلاف ازادی عمل کی دلیل اور نظری جبر کی نفی ہے ولو شاء اللہ مق تتلو یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما لدقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلط ولا شفاع والکافرون هم والمون اے ایمان والوں جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں خرچ کرو قبل اس دن کے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی کا فائدہ ہوگا اور نہ سفارش چلے گی اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تفسیر آیات نمبر ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن تجارت دوستی اور سفارش کی جگہ وہ مال کام آئے گا جو دنیا میں راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہو نجات کا بہترین ذریعہ مال ہے اسی طرح مال کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ مال اگر رضا الہی کا ذریعہ بن جائے تو بہترین خزانہ اور توشہ آخرت ہے اور اگر مال خود ایک مقصد بن جائے تو اس سے بتر کوئی چیز نہیں ہے نمبر دو خرچ یا انفاق فی سبیل اللہ میں واجب اور مستحب دونوں شامل ہیں خرچ سے مراد مال کا خرچ علم کا خرچ اور دیگر ہر قسم کے مخارج ہیں اگر کسی کو جاہو جلالت دی گئی ہو تو یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا شدہ رزق ہے اس کا انفاق یہ ہے کہ صاحبان جاہو منصب اپنے عصر ورسوق کے ذریعے بندگان خدا کی خدمت کریں کافر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نتیجتا رزق خدا سے انفاق بھی نہیں کرتے ان کے لئے آخرت میں کوئی مددگار نہ ہوگا تجارت دوستی اور شفاعت میں سے کوئی ایک چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی اس طرح سب سے بڑے ظالم یہی لوگ ہوں گے اہم نکات نمبر ایک انسان کی تمام اندرونی صلاحیتیں اور بیرونی وسائل اللہ کی طرف سے عطاشدہ رزق ہے انہیں عبدی زندگی کی بہتری کے لئے خرج کرنا چاہیے انفق اس وقت مفید ہے جب وہ ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہو یا ایوہ الَّذین آمنو انفقو عزیز سامین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہی پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی مجھے اپنی رحمت اللہ وبرکاتہ